جو تیلنگانہ میں ہو رہا ہے بڑے گوھر سے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے موڈی جی کے اندر سرکار میں جھوٹے وادے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ویسے ہی یہاں کہ مکہ منتری اندر شیکر راو صاحب وہی کام کرتے ہیں جمروں کے کام اس دیش کے سامنے سمسیاں کیا ہیں سب سے بڑی سمسیاں اس دیش کے سامنے ہیں کسانوں کی درگتی کس طرح سے کسان پیڑت ہے کسانوں نے لون لیا ہوئی ہیں جو منڈی میں بال بکتا ہے وہ کسٹ سے کم بکتا ہے خرچے سے کم بکتا ہے موڈی جی نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ میں کسان کو جو بھی اس کا خرچہ ہوگا اس سے پچاس پردیشت زیادہ اس کو میں بیتند ہوں گا جو مال وہ بہتا ہے اس کے لیے اس کو پیچا دوں گا بھول گئے بھول گئے بالکل یہاں میں آج ہی پڑھ رہا تھا اخبار میں یہاں جو مرچی ہے کسان وہ بچارہ بیچ نہیں پا رہا پہلے وہ گیارہ بارہ سو روپے میں بیچتا تھا اب کہتے ہیں کہ دو سو روپے دام ہو گیا ہے پہلے جو وہ پیاج بیچتا تھا اس کا بھی اس کو منافع نہیں ہو رہا اور دوسری اور اس کے اوپر کرج ہے تو کسان بیچارہ کرے گا کیا جب کہتے ہیں ہندوستان میں there is in India and there is بھارت تو تیلنگ گانا میں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز اور وہاں کسان سویسائیڈ کمٹ کر رہا ہے اسی سال 348 سویسائیڈ ہوئے ہیں فارمرز کے کارے کال کے جب سب جب تک چدر شکر راو جی ساہاں آئے ہیں مکمتری بنیاں تین ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں تین ہزار تین سو ہو چکے ہیں لیکن ابھی اسی حال میں 348 صوبی ہوئے ہیں اور اگر کسان کے لیے آپ کچھ نہیں کرو گے اور تیلنگ گانوں میں دو جیسے لگتا ہے کہ دو پرانت ہیں ایک تو امیر ملٹی نائشنلز کا پرانت اور یہ غریب کا پرانت اور سنکھیہ آپ کو معلوم ہے غریبوں کو زیادہ ہے تو نہ تو موڈی جی کچھ کسانوں کے لیے کر رہے ہیں نہ یہاں مکمتری کچھ کسانوں کے لیے کر رہے ہیں کرزا ماف کہہ رہے تھے کرزا ماف کیا کچھ حد تک کیا لیکن انسٹالمنٹس میں کر رہے ہیں اور اس کی پرابلم یہ ہے کہ اگر اسٹالمنٹس پہ آپ کرو گے جو انٹریسٹ اس پہ چڑھتا ہے وہ بچارہ کسان واپس نہیں ہے تو اتنی دیر میں تو انٹریسٹ بڑھ جاتا ہے تو کسان بچارہ کرے گا کیا تو ایک سب سے جو گمبیر ماملہ دیش کے سامنے وہ ہے کسانوں کے حالے اور جی ایس ٹی آنے کے بعد اور بتر ہو جائے گا وہ میں باریکے میں ابھی جانا نہیں چاہتا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات جو بھی دیش کے سامنے ایک بڑا گمبیر ماملہ ہے وہ ہے بے روزگاری یوہ لوگ جب یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں اور نوکری ڈھونڈتے ہیں ان کو نوکری نہیں بیتے ہیں سب سے بڑا متعہ ہے یہ ہندوستان میں موڈی جی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر سال ایک کروڑ نوکری ہوں یوہوں کو دلاؤں گا ہر سال ایک کروڑ انہوں نے کہا ہر سال ایک لاکھ جب یہ مکہ منتری بنے کہاں ہیں وہ نوکری ان کے تو منترالوں میں اور سرکاری ماملوں میں جو نوکریہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں وہ ہی نہیں بھرتی کر پا رہی ہے باقی لوگوں کو یوہوں کو کیا نوکریہ دیں گئی ہے نوکریہ تو تب ہی ملے گی نا جب ادیوگ بڑھے گا جب پیداوار بڑھے گا جب ایم ایس ایمی سیکٹر میں انتی ہو گئے ہیں تو نوکریہ کہاں سے ملیں گی لوگوں اور اگر جباؤں کو نوکریہ نہیں ملیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا لوگ سر اپ پہ آ جائیں گے ایک اور اس کا پہلو ہے جو خاص پیلنگ آنا سے جڑا ہوا ہے ہمیں یاد ہے جب کانگریس پارٹی تھی ہمارے ایک سکیم ہوتی تھی کہ جو بھی یہاں پڑھتا ہے اس کی جو فیس ہے وہ سرکار دیتی تھی خاص طور پر پروفیشنل کورسز اور کالیج کو پھر وہ ری امبرس کرتے تھے اب کالیجز بند ہو رہے ہیں کیونکہ ری امبرسمنٹ ہو نہیں رہی یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں پچیس لگ بھگ پچیس لاگ لوگوں کو جو ونچت لوگ ہیں ایسی ایسٹی ہیں جن کے پاس کوئی انیمپلوئیڈ لوگ ہیں جن کے پاس جن کے پریوار میں کوئی روزگار نہیں ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا تیاریس نے کہ ہم لگ بھگ ہر ایسے پریوار کو دو بیڈروم گھر اور پائپٹ وارٹر دیں گے کہاں ہیں وہ کیونکہ انہوں نے چھے سو گھر بنائے ہیں کچھ ویلیجز میں چھے سو گھر بنے ہیں اور تین سو گھر ہائیدر آباد سٹی میں بنے ہیں اور کل پچھلے سال انہوں نے کہا تو ہم ایک گھر ایک لاکھ گھر اسی سال بنائیں گے وہ کہاں ہیں انگر الیکشن جیتنا تو آسان ہے لوگوں کو گمراہ کرنا تو آسان ہے لیکن جو وعدے پورے کرنے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے کانگریس پارٹی کے جو اچھے کام تھے وار کر کے چھوٹے واقعے تھے کہ ستہ تپا دی اب آہستہ آہستہ جنتہ تلنگانہ کی اور دیش کی سمجھ رہی ہے کہ یہ بولنے میں تو ماہر ہیں لیکن کام کرنے میں زیرو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تین ایکر لینڈ اسی اسٹی فیملیز کو دوں گا کہاں سے کہاں سے دیں گے اس کے لئے آپ کو لگ بگ دس ہزار لوگوں کو زمین دینی پڑے گی دس لاکھ لوگوں کو زمین دینی پڑے گی کہاں سے دیں گے اس کے لئے ابھی تک تو انہوں نے کیول پانچ ہزار ایکر دیا ہے تو کہاں سے دیں گے اور ابھی پیچھے پھر گمرہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس بار انہوں نے کہا کہ ہم بارہ پردیشت ریزرویشن مسلم کمیونٹی بنائیں آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پچاس پردیشت سے زیادہ ریزرویشن ہوئی نہیں سکتی یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نائن سیڈیول میں ڈال کے یہ ایکٹ کو نائن سیڈیول میں ڈال کے میں راشتر پتی جی کو بیج ہوں گا اور اس طرف بی جے پی یہاں آ کر کہتی ہے کہ دھرم کے آدھار پہ کوئی ریزرویشن ہو نہیں سکتی تو ایک طرف تو بی جے پی کہتی ہے کہ ہو نہیں سکتی دوسری طرف یہ پریزیڈنٹ کھو بیجے گے ان کو معلوم ہے کہ تو ناکار ہو جائے گا انکار ہو جائے گا پھر کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے لیکن ان کے ایڈوکیٹ جنرل کو بتانا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پچاس پردیشت کی ایک سیما ہے ریزرویشن کی تو یہ جھوٹ کے آدھار پہ گمراہ کرنے کے آدھار پہ یہ مکہ مطری کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہیں کہ جب تک ایسے وعدے نہیں کریں گے تب تک جنتبہ سمجھ جائے گی جیسے موڈی جی بیچ رہے تھے اپنے سپنے بیچ رہے تھے ویسے ہی چندرے اشیگر ساو کر رہے ہیں اور چلیے یہ بات چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں راشترستر کی اب دیش کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالی میں کشمیر میں جناہ ہوئے اور سات پرتیشت مددان ہوا میرے خیال بیس پچیس سال کے بعد ایسا ہوا اگر جنتہ آ کر مددان ہی نہیں کرے گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنتہ کو آپ کی کٹ بندن سرکار پہ وشواس نہیں اس کا یہی مطلب ہوا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بودی جی مددان ہی ہے موسیقی